اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹریس اسٹریس کیا ہے اسٹریس سے کیسے بچا جائے اسٹریس کے پریونشن اسٹریس کیوں ہوتا ہے ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو کلک کریں چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب جب انسان کسی اسٹریس پل سیچیشن کو فیس کرتا ہے تو اس کی باڈی میں کیا ہوتا ہے جب اسٹریس انکریز ہوتا ہے تو اس سے ہمارے دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے جب ہم اسٹریس میں جاتے ہیں تو ہمارے دماغ کے کون سے فیلز ختم ہو جاتے ہیں اسٹریس ہماری دیلی لائف کا ایک پارٹ ہے اسٹریس ہمیشہ کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے جیسا کہ آپ جب کسی اسپورٹ میں حصہ لیتے ہیں یا کوئی پبلک اسپیچ کرتے ہیں تو یہ اسٹریس آپ کی باڈی کو ایکسٹرابوسٹ میاہ کرتا ہے لیکن جب آپ کسی مسلسل اسٹریس میں مبتلاہ رہتے ہیں جیسے کہ شادی کا ٹوٹنا کسی قریبی کی موت جاب کی ٹینشن یا جاب میں ضرورت سے زیادہ کام کرنا وغیرہ یہ سارے اسٹریس آپ کی باڈی اور دماغ میں نیگیٹیو چینجز لے کر آتے ہیں انسانی دماغ پر کرونک اسٹریس کے سائٹ ایفیکٹس کو سمجھنے سے پہلے اسٹریس کے سائنس کو سمجھ لیتے ہیں جب انسان کی اسٹریس فور سیچیوشن کو فیس کرتا ہے تو اس کی باڈی میں ایچ پی ای سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ایچ پی ای مت ہائپو تھولیمیس پیچوٹری ایڈرینرل ایکسس یعنی کہ اسٹریس کے ریسپانس میں برین کا ہائپو تھولیمیس ایک ہارمون اسپلیٹ کرتا ہے جسے کورٹی کوپ ٹروفین ریلیزنگ فیکٹر کہا جاتا ہے یہ ہارمون پیچوٹری گلینڈ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور پھر پیچوٹری گلینڈ اس کے ریسپانس میں ہارمون ایسی ٹی ایچ کو ریلیز کرتا ہے ایسی ٹی ایچ یعنی ایڈرینو کورٹی کو ٹروفین ہارمون بیلیٹ سے ٹریویل کرتا ہوا کڈینی کے اوپر موجود ایڈرینر گلینڈ میں پہنچ کر کورٹی سول ہارمون کو ریلیز کرواتا ہے کورٹی سول ہارمون کو عام طور پر اسٹریس ہارمون بھی کہا جاتا ہے اب کیونکہ یہ ہارمون اسٹریس ریسپانس میں ریلیز ہوتا ہے یہ ہارمون اسٹریس کو گل کرنے کے لیے آپ کی باڈی میں کچھ چینجز لے کر آتا ہے جیسا کہ یہ ہارمون آپ کی باڈی کے نون ایسنش پروسیس کو سلو کر دیتا ہے جیسا کہ ڈائیجیشن، ریپروڈکشن اور ایمیون فنکشن وغیرہ یہ پروسیس کیونکہ باڈی انرجی کو یوز کرتے ہیں اس لیے ان کے سلو ہونے کی وجہ کچھ انرجی سیو ہو جاتی ہے تو ہماری باڈی اس ایکسٹر انرجی کو اسٹریس سیچویشن کو اور کم کرنے کے لیے یوز کرتی ہے اس کے علاوہ کوٹیسول ہارمون ہمارے باڈی میں شگر کی لیول کو بھی انکریز کرتا ہے تاکہ اسٹریس سے انمٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انرجی باڈی میں موجود ہو پھر جیسے ہی ہم اسٹریس فل سیچویشن سے نکلتے ہیں تو ہمارے برین میں موجود ہائپو کیمپس اس کوٹیسول کی لیول کو دوبارہ سے کم کر دیتا ہے اب شارٹ رم کے لیے تو یہ ساری چینجز ہمارے جسم کے لیے ٹھیک ہیں لیکن ہم جب مسلسل اسٹریس میں رہنے لگتے ہیں تو کوٹیسول ہارمون کا ہائی لیول ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ برین پر بھی بہت سارے نیگٹیو ایمپیک ڈالتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اسٹریس کے ہمارے برین پر کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں نمبر ون اسٹریس انکریز مینٹل ایلنیس ریسرچرز کے مطابق اسٹریس سے ہمارے برین میں موجود مائلین پروڈیوسنگ سیلس بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں مائلین انسولیٹنگ فیٹنگ مٹریل ہے اور اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے برین میں موجود نیورون سیلس میں گیپ پرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے کمیونکیشن سکلز میں بیلنس اور ٹائمنگ نہیں رہتی اور پھر آپ ٹھیک طریقے سے کمیونکیٹ نہیں کر پاتے نمبر 2 اسٹریس کلز برین سیلس ہمارے برین کا ایک ریجن ہپوکیمپس ہے جہاں پر مسلسل نئے برین سیلس بنتے رہتے ہیں لیکن جب ہم کرونک اسٹریس کو فیس کرتے ہیں تو نہ صرف اورٹیسول ہارمون ہمارے برین کے سیلس کو کل کرتا ہے بلکہ نئے بننے والے سیلس کے پروسیس کو ڈسٹرپ کرتا ہے اور زیادہ تر اسی وجہ سے بڑی ایج کے لوگوں میں ایلزائیمرز ڈیزیز کی شکایت آتی ہے نمبر 3 اسٹریس ہٹس یور میموری برین کا ہپوکیمپس ہماری لرننگ اور میموری میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے لیکن جب ہم کرونک اسٹریس میں جاتے ہیں تو ہمارا ہپوکیمپس ٹھیک سے فنکشن نہیں کر پاتا جس سے ہماری میموری ویک ہونے لگتی ہے اور ساتھ میں ڈپریشن بھی جنم لیتا ہے نمبر 4 اسٹریس شرنک دی برین اسٹریس سے کیونکہ ہمارے برین کے سیلز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمارے برین کا والیوم بھی کم ہونے لگتا ہے خاص طور پر ہمارے برین پری فرنٹل کورٹیکس کا ریجن جس کی وجہ سے کنسٹریشن ڈسکشن ڈسیشن میکنگ جیجمنٹ اور سوشل انٹریکشن کی صلاحیت جسٹرب ہوتی ہے یہ تو بات ہو گئی سائیڈ ایفیکٹس کی اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اپنے کرونک اسٹریس کو کم یا پھر ختم کر سکیں تاکہ ہمارا برین ہیلدھی رہے جی ہاں ہم ایکسرسائز اور سوشل انٹریکشن سے اپنے اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں تیس سے چالیس منٹ کی مادریٹ ایکسرسائز ہماری باڈی میں ایسے ہارمونز ریلیز کرواتی ہے جس سے ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں اور اسٹریس کم ہو جاتا ہے اور اس طرح اگر ہم ٹائم لی اکسر دوستوں میں بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں تو اس سے بھی اسٹریس کم ہوتا ہے کیونکہ انسان ایک سوشل انیمل ہے اور اسے دوسروں کے سہرے کی ضرورت ہوگی ہے۔ اس کے علاوہ عبادت اسٹریس کو کم کرنے کی سب سے بڑی ریمیڈی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ